جے کسان پری کسان متروں چلیے صرف کرتے ہیں آج کی ویڈیو کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو برسات آنے سے پہلے اپنے کھیتوں میں کو جروری کاری کرنے کے وارے میں جانکاری دیں گے کسان بھائیو آپ اگر ان کاریوں کو کرتے ہیں تو آپ کی جو بھی پسل لگائیں گے کسان بھائیو میں اتنی جوڑ دار ہو گئی کہ لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آئیں گے تو کسان بھائیو برسات آنے سے پہلے آپ کو کیا کاری کرنے چاہیے اس کی وارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے اس سے پہلے ہمارا آپ سے نیوی دن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی پرکار کیا آپ سے اور آپ کی صحیح پسلوں سے جوڑی صحیح اور سمیہ پر جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائج کر دیجئے اور زیادہ زیادہ ہمارے صحیح کسان بھائیوں کے ساتھ سہر بھی کریے گا تو کسان بھائیوں آپ کو جو ہے برسانت کے سیجن میں خریب سیجن میں آپ چاہے کوئی بھی پسل لگائیں لیکن کسان بھائیوں آپ کو سوی پسلوں کے لیے کھیت کی تیاری مجوردار کرنی چاہیے جس سے آپ کی پسل بھی بہتی اچھی ہو اور اس سے آپ کو اعتبادن بھی بہتی اچھا ملے کیونکہ کسان بھائیوں ہم اگر کھیت کی تیاری اچھی کر لیتے ہیں تو کسان بھائیوں ہماری پسل بھی اچھی گروت کرتی ہے اچھے اس کا پھیلا ہوتا ہے اور زیادہ ہمیں پھیلا بار دیتی ہے تو کسان بھائیوں آپ کو برسانت آنے سے پہلے اس سمیہ پر آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے کھیت کی ایک گہری جتائی جوردار گہری جتائی ضرور کرنی چاہیے کسان بھائیوں دیان رکھئے گا اگر آپ اپنے کھیت کی گہری جتائی نہیں کر ستے ہیں تو آپ کو بہت سارے نقصان اس میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ اپنے کھیت کی گہری جتائی اچھے سے کر دیتے ہیں ایک پہلی جتائی جو ہے گہری کر دیتے ہیں تو کسان بھائیوں آپ کے کھیت میں کوئی بھی روگ ہوگا پھنگس ہوگا یا کوئی بھی بیماری ہوگی جو آپ کو فصل کو گرسد کرتی ہے آپ کی فصل کو ڈیبیکٹ کرتی ہے کسان بھائیوں بے ساری بیماری روگ پھنگس سب کچھ نشٹ ہو جائے گا کسان بھائیوں اگر آپ اپنی پلٹے دار حل سے ایک بار اپنے کھیت کی گہری جتائی کر دیتے ہیں تو کسان بھائیوں آپ کو ایک گہری جتائی خریب سیجن کی فصل بونی سے پہلے ابھی جو گرمیوں کے دن چل رہے ہیں کسان بھائیوں ٹمپریچر آئی ہے اس سمیں پر تو کسان بھائیوں اس سمیں پر آپ اگر گہری جتائی اپنے کھیت کی کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور گہری جتائی کرنے کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں اس سمیہ پر آپ کو جو ہے گوور کی دیسی خاد بھی اپنی کھیت اپنی جمین میں ڈالنا چاہیے کیونکہ کسان بھائیوں گوور کی دیسی خاد ہی بھے پدارت ہوتا ہے جو ہماری پسل کو ہر طرح سے ہماری پسل کو مجبود بناتا ہے تو کسان بھائیوں گوور کی خاد بھی آپ کو اپنی کھیت میں ضرور ڈالنی چاہیے اور کسان بھائیوں اگر آپ خریب کے سیجن میں سو بین مونگ پھلی یا دھان یا کوئی بھی ان پسل کی کوئی بڑی بیرائیٹی لگانا چاہتے ہوں تو کسان بھائیوں ہم نے ہمارے چینل کے مادیم سے ویڈیو میں پہلے ہی ان سوی پسلوں کی اچھی ٹوپ ویڈیو کے بارے میں جانکاری دیتی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پوری جانکاری پرابت کر سکتے ہیں اور کسان بھائیوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہم جو بھی ویڈیو آپ کے لئے بنائیں اور آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہیں بھی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو کسان بھائیوں اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور زیادہ ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے ساتھ سیر بھی کریے گا چلی کسان بھائیوں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں جے کسان نمشکار دھنے بعد